مری کرتا تھا غریب تھا تو چھے بیٹیاں تھی اس کی حضرت صاحب کے پاس روز آکے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کریں اللہ کوئی اسباب پیدا کروے ایک بچی کی شادی کا خرچہ ایک ہزار دن آ رہا ہے اور میں غریب وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے خان کا شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا بڑا مالدار تھا بڑی سارے اونٹ گائیں بیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پروسی تھا ایک دن بلا کے نا ان کو کہنا لگا کہ تُو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے وہاں کچھ نہیں ملنے والا وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خان کا خود چندے پہ چلتی ہے مجرسہ چندے پہ چلتا ہے مسجد چندے پہ چلتی ہے تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حال ہوگا تو اس درویش نے کہا کہ تُو میرے پیر کو نہیں جانتا تُو اجیر میرا محبوب نہیں جٹھا پتہ نہیں نا تُو اس رستے کا مسافر نہیں تُو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تُو ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کر آگئے اب وہ عیسائی تھا کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ چھ سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے چھ سال ڈیوٹی کرے میں چھ ہزار دینار دے دیتا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں چھ سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا آپ چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے اب تو لوگ انہیں بھی گلامی بنا لیتے ہیں بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں ظلم کرتے ہیں پورا معافظہ نہیں دیتے ہیں حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں موقع نہ لگا جب نے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو چھ سال چارہ ڈالے میں چھزار دے دیتا ہوں تو جو کہتا ہے ہر قیمت پر جانے کو تیار ہے اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے نراز ہو گیا وہ لڑائی ہو گئی گربان پکڑ لیا جگڑا ہوا بات بڑی دور گئی اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں تیرے جیسے کہی میں وہاں کام پر رکھا دوں جب وہ بڑی بیس ہوئی بعد محلے میں علاقے میں پھیل گئی دنیا نے سولنی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی اس طرح جگڑا ہوا ہے لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد حضرت صاحب نے ناصر پہ کپڑا لیا اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تب ہی تو مجھے آفر کی ہے تو اپنی آفر پہ قائم ہے واقعی مجھے رکھ لے گا اور چھہ ہزار دینار دے دے گا کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا فرمایا نہیں تو نے اتنے لوگوں میں بات کی اتنی بحث ہوئی تو قائم ہے کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بحثوں کو چارہ ڈالیں گے فرمایا ایک شرط بس جب ازان ہو جائنا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا واقعی صبح و شام جو تو کہے گا اگر اس گریب کی بیٹنیاں بھی آئی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے اس کی چھے بیٹنیاں کب ہو جائے اس کے سر پہ تو مجھے رکھ لے اللہ اکبر وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خطے بندگی کر لیں آج کال ہم اسٹام کرتے ہیں اُس زمانے میں خطے بندگی ہوتا تھا غلامی کا خط قاضی شہر کے پاس یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے فرمایا چلے میں تیار ہوں قاضی تک گئے تیہ ہو گیا چھے ہزار دینار دے دیئے حضرت نے مرید کو بلایا فرمایا پتر یہ لے جا جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ کوئی سوچے فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں میرا حق تو بنتا ہے نا جا جا کے ڈیوٹی کر ان کو بیع دے بات پھیل گئی بادشاہ بھی عقیدت مند تھا وہ بارہ ہزار دینار لے کے پہنچا کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے کیا درد ہوتا ہے کہ رنگ بارہ ہزار دینار لے کے بادشاہ آیا اور آکے حضرت کو پیش کیے کہا حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں آپ فرمایا لے کہ تو پیسے دے شرطیں نہ لگا میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا مجھے تو مزیع بانے لگا ہے ابھی تو لطف پھارا ہے ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا پیسے دینے یا تو دے پبندی نہ لگا جہاں میرا دل کرے گا میں اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی جیب میں بارہ ہزار دینار تھے اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھییا تو پیسے میرے پاس ہے وہ بارہ ہزار دینار بھی پانچ دیا اور بارہ ہزار دینار پانچ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو بارہ ہزار آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چڑھائی انہوں نے کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ چھے دیں گے تو جائیں گے جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے وہ نہ چارہ کاٹ رہے تھے حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا دور جا کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے اب تو میں نے دیکھ بھی لیے پر یہ بتا جب بارہ ہزار آیا تھا جان کیوں نہیں چڑھائی تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سنجھی ہوتی ہیں پتہ نہیں نا میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی بیٹی کے سر پر کپڑا راکے کا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو یہ نہیں بتا جب اس کی چھے بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے فرما پھر بارہ ہزار آیا ہے تو دو چر بچیں پھر گئی ہیں تو یہ نہیں بتا میں اندر سے راضی کتنا ہوگی میں تیری نوکری کرتا رہوں گا پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیعہ دے گا اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تم بہت انچے اخلاق کا مالک ہے اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شاد کتنی ہوگی ظالم کی بولیے جاتے نہیں لوگ جھوٹے کوا بن کے وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے بولے تو اس کو پتا نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے میرے پاس مقدمہ لے کے آئیں اور اگر بیعت بھی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں فرمایا جس کو پتا تھا کہ فلا آدمی ظالم ہے ظلم کر گا پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی کتنی کی شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی چاہے ایک سارے بولیئے چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو قدر علاج یہ ایسا ہے چاہے ایک جملہ بول کے کی شارحین صدیز کی شرح میں لکھتے ہیں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بریو ذمہ ہے رسول بھی اس سے بریو ذمہ ہے سمال کے رکھے اپنی نمازیں قربانیاں حاج زکاة سمال کے رکھے اگر ظالموں کا مددگار ہے لیکشن آ لینے دے آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے نظر آ جائے گا اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کہ ظالموں کی مدد کریں گے ان کے فلیکس چھپوائیں گے بورڈ لگوائیں گے جیبوں سے پیسے دے گے ہم نے خداگ لگائی ہے چمن میں اپنے بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا کر کے توہین سہر شام کو الزام نہ دو ظالموں کے مددگار میدان میں آگئے یہ چھوٹا لفظ نہیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو ظالم کا مددگار ہے سن لے سن لے جو سجن کے ساتھ کچہری جاتا ہے وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی گریب بیوہ کی جائدات پر کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا تو خدا کے ذمہ سے نکل گیا ہے رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا تو ظالم کا مددگار ہو گیا ہے پھر تو کہتا ہے میں بے جین ہوں میں بے قرار ہوں میں عزمائش کا شکار ہوں پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لے ابن ماجہ ابو دعوت میں موجود ہے اس عدیس کو آپ نے یاد کر لینا ہے کر لیں گے انشاءاللہ سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا یہ مقفات عمل ہے مقفات عمل دنیا ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا سن لے حضور کا فرمان ہے اگر تو ابن ماجہ ابو دعوت سیحاں میں موجود ہے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کسی صورت میں تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا تو اُلت جائے گا کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا تیرے اوپر ظلم ہوگا اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا ہے انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا تو ظالموں کا مددگار ہو گیا ہے ٹٹول کے دیکھ لیں ریزلٹ نکال کے دیکھ لیں ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہے تنی تنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں بڑے بڑے کالم نبیش اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی تو اپنا کلم ظالموں کی مدد میں خرش کرتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی ہمت دی طاقت دی کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں ظالموں کی مدد کرتے ہیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تُو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا اللہ تجھ سے اوہ بھائی جسے رب بھی ناراض ہو گیا نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیم پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آسمائش ہو جائے گا پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی تو اپنے کندوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تُو ظالم کا مددگار ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے ظالموں کا مددگار بھی سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی نہیں کون نہیں آپ سارے نہیں بولے ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی اللہ و اکبر جس کا یرانہ ہو جس کا دوستانہ ہو جو کہہ میں نے نہ اس کو اوکھے بھیلے کے لیے ظالم کو یاد رکھا ہوا ہے کبھی مشکل برکے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست کہتے ہیں میں نے رکھے ہوئے ہیں بلکہ ہمارے دیااب میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے ہیں کس کو بازو بنا لیا ہے ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے قارون حیمان فیرون نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے آواز سے لوگ کامتے تھے پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے فرمایا ظالم کا مددگار بھی جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم جس نے چائے پلائی وہ بھی جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی جو کچاری تک ساتھ گیا وہ بھی جس نے فلکس کے نیچے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی جو ووٹ کی پرجی ڈالنے گیا وہ بھی کہہ دے نہ بار نکل گئے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی ہے کہہ دے نہ پر بات تو سچی ہے نا خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں خوگرِ حمد سے تھوڑا سا بھی گلا امامِ مالک کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا حضور میں درزی ہوں ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا ایک ظالم بادشاہ مجھ سے حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے تو کپڑے لے کے آتا ہے میں شیئے کے دے دیتا ہوں ذمہ داری نہیں یہ ایک آدمی دکان دار ہے اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینے تو دے گا کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے اس کا شعبہ ہے اس کا معاشقہ وہ سلسلہ ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم حضور نے فرما دیا تو امامِ مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا دل کی تختی پر لکھنے والی باتیں ہیں کہا حضور میں درزی ہوں ظالم کپڑے سلواتے ہیں میں تو مددگار نہیں نا امام صاحب کہنے لگے نہیں مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی داگہ فرام کرے گا تو تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے تو تو خود بہت بڑا ظالم ہے تو پورے سوڑ سی کے دیتا ہے تو تو بہت بڑا ظالم خود ہے مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھرگا دے گا جو تجھے بٹن دے گا جو تجھے نلکی دے گا جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بنتا ہے یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ ظالم ہیرو ہے لوگ اس سے ڈرتے پھرتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ بان کے پھرتے ہیں ظالموں کی مدد کرنا ظالموں کے ساتھ رہنا یہ ظلم ہے ظلم یہ زیادتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں میں مظلوم کی مدد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا جب میں جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیف دیکی بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا ماز ایک منٹ ٹھیر جائے ایک بات میری یاد رکھنا اس کو نہ بھولنا کہا حضور کیا فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے مابوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے ماز میں تجھے گورنر بنانا ہوں زیادتی نہ کر بیٹھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے تو میرے قریب نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ عرش کا مالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن میرے قریب معبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں غریب ہیں غربت بڑی عالی چیز ہے ہاں ہاں غریبی بڑی نعمت ہے یہ آزمائش ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن قیامت والے دن پتا چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے امیر تو کھڑے ہیں نا میرے نبی پاک نے عبد الرحمن بن عوف کو حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاو عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا نبی پاک کھول کے روئے حرس اللہ حضور کیا ہوا فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے سارے جنت میں چلے گئے تو پیچھے رہ گیا تو پیچھے رہ گیا میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے قدموں پہ سارا حضور میری گلتی فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی تیرے تیرے بیک کھول گئے تجھے حساب دینا پڑ گیا تجھے حساب دینا پڑ گیا عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہا یار سلہ یہ اور پتہ ایک دن کیا ہوا ایک دن سرکار کے وسال زائری کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے رو رہے ہیں حضرت امی سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھل کے روئے کہا کیوں روتا ہے کہا امہ جی جب تک میرے محبوب حیاتیں ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما یہ کہا میں حضور سے بات کرتا تھا بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے اب مجھے ظاہراں بتانے والا کوئی نہیں مال کے دھیر لگ گئے ہیں آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا سوچتا ہوں اگر میں فس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا آپ محبوب کی زوجہ ہیں میری ماں ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں امہ جی مجھے بتائے میں کیا کروں تو حضرت امہ سلمہ بھی رو پڑی کہنے لگے محبوب محبوب تھے میں کہاں ان کی ترجمان نہیں کر سکتی میں نبی پاک کی ترجمان کیسے کروں کہا امہ جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں مجھے لگتا ہے عبد الرحمان برباد ہو جائے گا حلاق ہو جائے گا خدا رہاں مجھے کچھ بتا دیں اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا میرے پانی فرمائے یہ تجارتیں میرے گلے پاڑ نہیں ہیں حضرت امہ سلمہ کہ جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دیں کتنا اڑھائی فیصد نہیں کتنے فیصد ہے پچاس فیصد فیفٹی پرسنٹ حضرت عبد الرحمان ابن عب گئے پچاس فیصد خیرات کر کے کہنے لگے امہ میں نے پچاس فیصد دے دیئے میں بات جاؤں گا نا میں بات جاؤں گا میں دیا یہ ہوا دا تو حضرت امہ سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں صل اللہ علیہ وسلم حضرت سالبہ بن عبد الرحمان حضور دعا کر دیں گریبی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا تجھے سال میں ہے بہتر ہے کرتے ہیں حضور نہیں دعا کر دیں فرمایا تجھے سال میں ہے تیسری دوہ پھر آگئے حضور نے دعا کر دی چار بکنیاں تھی چند مہینے گزرے کچھ تجارت شروع کی چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو چالیس ہو گئیں کچھ وقت اور گزرا تو ریور بان گیا پھر گائیں بھی آ گئیں پھر اونٹ بھی آ گئیں پھر لائنے لگ گئیں پھر حضور وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا اب لین دین کے معاملات تھے اب ذرا طبیعہ تھوڑی پیچھے اٹھنے لگی تھوڑا دل پیچھے اٹھنے لگا پہلے پانچوں نماز مسجد میں پھر زور اثر کی چھوٹی میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں پھر زور اثر گئی پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی پھر اتنی بڑی اویلی کوئی نہیں پھر بار جا کے مدینے سے ڈیرہ لگا لیا جمعے کے جمعے آتے زکاة کا اگم آگیا دو اجری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکاة مقرب بھی پانچ اونٹوں پر ایک بکری یہ زکاة ٹھیری اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے اوخو ایک کروڑ پر ڈھائی لاکھ کس نے دیا تھا دعا کس نے فرمائی اوخو اتنا میرے پیسے بینکر سے میسے جا دے گا اتنے کم ہو گئے اوخو بڑی مضیبت بنے گی مجھے تو میرے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو یہ اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے توبہ توبہ پریشانی لگ گئی بڑی طبیعت انکار نہیں کیا کہنے لگے حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا اور جہاں معبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بیعتبی ہیں وہاں ٹھہر جاؤ سوچتا ہوں سمجھتا ہوں غور کرتا ہوں یہ جملے بھی وہاں توعین ہوتے ہیں معبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے وہاں انسان بابا بلے شاہ صاحب نے کہا حقل آخدی چگینو سام کے راکھ عشق آخد ہے بال کے سیکنا چاہید آئے کہا جا کے کہنا میں آؤں گا سب کی زکاة لے آئے در رسول پہ آئے حضور نے فرمایا پہلے سال باقی بات بتاؤ پتا تھا نا پہلے سال حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک نے تھنڈی آہ بھری آہ تھنڈی فرمایا ہلاک ہو گیا ہے اس کو کہا تھا نا اس چکر میں پڑھ حلاک ہو گیا ہے حلاک حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں دو بریک بریک آنسوں کے قطرے بھی میں نے معبوب کی آنکھوں میں دیکھ اپنا ہے نا تو دکھ ہوئے یار میرا اپنا تھا یہ ہلاکی ہو گیا ہے کدھر چلا گیا ہے ان کو بھی بعد میں خیال آیا اوہو میں تو غریب تھا یہ رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا یہ میں کس چکر میں پڑ گیا آئے لائن بکریوں کی لائے حاضر کی حضرت ابو رہرہ سے میں خود آؤں گا حضرت ابو رہرہ سے میں خود لائیا ہوں فرمایا معبوب نے مجھے تنہا نہ بتا میں تو سمجھتا ہوں میں نے کہا تھا تو میں آگیا ہوں فرمایا چل اٹھا دوڑ جا لے جا حضرت ابو رہرہ فرماتے انکار معبوب نے سالبہ کو کیا لیکن نانسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے فرماتے ہیں درد عثمان گھنی کو بھی ہونے لگا تڑپ مولا علی بھی گئے فرماتے ہیں جا لے جا نہیں چاہیے تیرے پیسے فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندے کہ معبوبہ گلتی ہو گئی حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے روک پھیرا تو سیابہ کی زبانوں پر بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا ہے کہتے ہیں بلال تو بھی آج لائے ایک خوشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا لیکن سالبہ لائنے لگی ہیں مال کی فرماتے ہیں تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بڑھتے رہے لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے سرکار کے وسال قبول فرمالے فرماتے ہیں ساری دنیا کا قبول ہے جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کرلوں حضرت عمر فاروق کے پاس آئے فرمایا نہ تیرا قبول نہیں حضرت عثمان کے دمانے میں وشال ہو گیا عزیز یاد رکھ تجارت وہ والی کر دے تجارت 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 دے اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجارت دے جو تجارت دے قرآن مجید کی آیت آئی اقتربا للناس حسابہم وہم فی غفلت موردون لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں ابھی بھی دو کے چار اور چار کے دس کر رہے ہیں اسحاب کا وقت قریب آگیا حضرت انس آئے مسجد سے ایک صحابی مکان بنا رہے تھے جھومپڑی تمیر کر رہے تھے حضرت انس کو پریشان دیکھا کہنے لگے انس خیر تو ہے کوئی نہیں آئے تو نہیں آئی تو جناب انس کہنے لگے آئے تو آگئی ہے رب نے کہہ دیا ہے کہ اسحاب قریب آگیا تیاری کر لو جھومپڑی بنا رہے ہیں محل نہیں چھومپڑی بنا رہے تھے ابھی دیوار کچھی مکمل نہیں ہوئی تھی ہاتھ جھاڑ دی ایسی آبی نے ادھر رکھ پھیرا تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو کہنے لگے بھئی میں اسحاب نہیں دے سکتا میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں میں نے نہیں دیوار بنانی بس بھئی میری میری اس دور سے بس میں کوئی نہیں اسحاب دے سکتا میں کمزور ہوں میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو تیارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو اگر تمہیں چوک وہاں دکان میں بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سعودہ کرتے وقت رہا وہ رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وہاں تم موری دون میں ہو پھر تو تم غافل ہو حضرت بشریعافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا ہم کہتے ہیں میں نے جدر ساری دنیاں جا رہی ہے وہاں نہیں جانا کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کہ سارا بغداد عزت کرتا کیوں نہیں اچھا لگتا تھا کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑتا تھا باقی نماز گھر جات تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑے کہتے ہیں ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی جو کہ اسلام میں منع ہے کہتے ہیں حضرت بشر آفیر احمد اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑے فرض پڑ کے نکل گئے دوڑ کے فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہے پر اس کا پتا کرنا ہے سنت نفل بعد میں پڑوں گا کہتے ہیں حضرت بشر آفیر جلدی سے نہیں کہ کباب والی دکان پہ گئے وہاں سے کباب خریدے اور میں نے کہا بوڑے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو اس عمر میں بھی کباب کھائے گا اوے اوے مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑایا ہے کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑے تو نان بھائی کی دکان سے نہ نان خریدے میں نے کہا دیکھو یار دیکھو اس کے ذائقے گرم نان کھائے گا بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے ہیں پر یہ گرم کھاتا ہے کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نہ جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑائیس آدمی کا عجیب ذہن ہے یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا کھائے پیے گا اور سنت نفل چھوڑ دی یا نہ ہزاروں مرید ہیں کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے تھوڑا سا سفر کیا تو کچھی عبادی آگئی کچھی عبادی ایک کچھ مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ بار سیکنڈی لگی بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی اندر گئے ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے کہتے ہیں حضرت بشرعافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے مو سے پانی نکل رہا تھا رال ٹپک رہی تھی کہتے ہیں پہلے اپنی پگڑی سے مو ساف کیا پھر پیالے سے پانی ڈال کے مو دھویا پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لکمہ توڑ کے اس کے مو میں ڈال کے کہنے لگے بابا نراز نہ ہونا جمعہ والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں نراز نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بیشہر یار چودہ سال ہو گئے تو روز آتا ہے چودہ سال یہ ایک صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں چودہ سال سے تو روز آتا ہے میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا تو کب تک آئے گا قضرت بشری آفین بابے کیاں سو پہنچ کے کہا بابا فکر نہ کر آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لئے بوجھ ہے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے فرمایا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے سوچ ہی صاف نہیں نظریہ ہی ٹھیک نہیں فکر ہی ٹھیک نہیں اسلام نظریہ کا مذہب ہے سوچ کا مسند امام احمد بن نمبل کی حدیث سنے حضرت انس من مالک فرماتے جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو کچھ سوچوں کا وضو سوچوں کا گسل افکار و نظریات کی بھی بات ہو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قسرت عبادت اصل ہے اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے اگر نگے با نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں تیری خودی کے اگر اور پھر عام چیز نہیں کہا کہا یہ ذکر نیم شبی سویر شہری کا ذکر یہ مراقبہ یہ جو تُو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا یہ سرور کہتے ہیں بے قیف عبادت نہیں سرور والی یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے اگر نگے با نہیں اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے تیری سوچ نہیں بدل سکے تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے تیری خودی کی اگر نگے با نہیں تو پھر پھر کچھ بھی نہیں اور خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ دل و نگاہ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر پھر کچھ بھی نہیں دل و نگاہ اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑ دوسرا نظر کا کلمہ پڑ ان پہ پبندی لگا دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر پھر تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں حضرت عرص بن مالک کہتے ہیں میں غزور کے پاس بیٹھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے کوئی بات ہو رہی تھی ایک ہجرے میں بیٹھے تھے دروازے پہ دستکوی مسند امام احمد میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر صحاب کتاب جنت عطا فرمائے گا وہ بندہ ہے دروازے پہ حضرت عرص بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا غریب سا ایک انساری صحابی اور بندہ بڑا سادہ وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے کترے داڑی سے بے رہے اور چمرے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بگل میں چھپائے ہوئے آ کے اتا یاد کی حالت میں بیٹھا حضور سے دو چر باتیں کی چلا گیا ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے اس کو حضور نے جنتی کہا ہے کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے پھر دروازے پہ دستک ہوئی حضور نے فرمایا دروازہ کھولو دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر اسحاب کتاب جنت عطا فرمائے گا بغیر اسحاب کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑھی بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا اسی طرح پانی کے کترے اسی طرح جوتے بغل میں السلام علیکم کال حضور فلان بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی گلتی ہوگی دوبارہ آیا ہو اس نے اپنے گفتگو کی چند جملوں میں بات سمیٹھی چلا گیا فرماتے ہیں اتفاق کی بات کے دن تیسرا بندے بھی ہم دونوں میں اور عبداللہ بن عمر حضرت عرس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے سیم ٹائم سیم ڈی پھر دستک ہوئی حضور نے فرمایا دروازہ کھولو اور مسکر آخر فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر اسحاب کتاب جنت عطا فرمائے گا کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے باہر گئے دستک ہوئی تھی دروازہ کھولا فرماتے ہیں مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو دو دن پہلے آیا تھا اور میرے یقین کے مطابق کی کام ہوا بھی وہی تھا پانی کے کترے بے رہے ہیں اور اس شخص نے جوتے بگل میں تباہ ہوئے خدمت میں حاضر ہوا بیٹھ گیا بات چیت کی چلا گیا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں کتنے نصیب ہیں کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی آیا لے کے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے یہ تو اپنا اپنا اور نہ کسی کے حال پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاق وڑاب اور جسے چاہیں جیسے نواز دیں یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتا کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے پتا کرنا چاہیے ہم نہیں پتا کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمہ گیا پتا کرو کون سا کاروبار کرتا ہے ذرا اس کی جسوسی تو کرو اور بندے بھی بڑے سمجھ دا رہے ہیں وہ سائیڈ وزنس نہیں بتاتے وہ کہتے ہیں وہ جو میرا لیدہ ہے وہ نہیں بتانا کہیں یہ رہنا شروع کر لے حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پتا کرو کیا عمل کرتا ہے تو ذرا تبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا اس سے سلام لی تو میں نے کہا مجھے دو تین دن کے لیے مہمان بنا لوگے مان نہ مان میں تیرا مہمان دو تین دن کے لیے مہمان بنا لوگے تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے میرے مہمان بننے لگا کوئی جھگڑا ہے تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو پر مجھے مہمان بنا لو کہتے ہیں میں تین دن و تین راتیں اس شخص کے ساتھ رہا وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا نماز کتنی پڑتا ہے اس کا کیا میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے تین مرتبہ جنتی فرمایا ہے تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی وہ عشاء پڑتا تو فضل تک بستر پہ کروٹے لیتا اور میں الحمدللہ اٹھ کے تحجد بھی پڑتا نوافل بھی پڑتا کہتے ہیں وہ ایک سپارہ پڑتا میں تین تین پڑتا فرماتے ہیں اس نے تین دنوں میں خجور بھی صدقہ نہیں دی ایک خجور بھی میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا دیادہ ہے اس سے پھر خوبی کیا ہے خاص توجہ کرنا اسلام اور دین کا جو فکری اساس جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھئی اللہ تیرا بھلا کرے تو نے بڑی خدمت کی میں نے جانا ہے میرا کوئی جگڑا نہیں ہوا تھا میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تُو عمل کیا کرتا ہے تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تُو میرا عمل دیکھنے آیا تھا مجھے بتا تو صحیح کیا اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھئی تُو تین دن آیا ہے نا ہم بیٹھے ہوئے تھے کہا ہاں میں آتا رہا ہوں کہا تینوں دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر ہی صحاب کتاب جنت عطا فرمائے گا تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں ذرا دیکھوں کھوج لگاؤں کون سے ایسا عمل ہے آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سے ایسا عمل ہے حالانکہ تُو عشاء پڑتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑتا ہے میں تا جد بھی پڑتا ہوں تیرہ سپارہ ایک ہے میرے تین ہے کون سے ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی اسے ابھی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں کوئی شہر نہیں میں اس قابل ہی نہیں من آنم کے من آنم جو میں ہوں مجھے پتا ہے کہا پھر کوئی بات تو ہوگی تیری مہربانی بتا دے میں نے تین دن تین راتیں محنت کی ہیں بتا دے کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نہ تو پھر سن میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں اور صدیرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں موبائل پہ نہیں کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں بٹوے پہ نہیں میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں صدیرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ دل پہ نظر ڈالتا ہوں فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے کسی کے بارے میں کوئی کینا نہیں ہے کوئی کسی کے بارے میں محل نہیں میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ نظریہ فکر اچھی رکھتا ہوں اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پریزگار ہے اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ معبوب کے سب سے ابا میں سب سے کمزور میں ہی ہوں نابد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے تیرا نظریہ تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے مغداد کے چونک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے میری ان مزدوروں میں سے نے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے میں اس کے قریب گیا چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی فرماتے ہیں میں قریب گیا میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں تو میں نے کہا کہ چلو پھر کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں میں نے کہا بتاؤ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ چار دن آر دیاری لیتے ہیں میں تین دن آر لوں گا میں نے کہا یاربے تو بڑی بہترین ہے باقی بھی اس طرح گراک لے اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب ازان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنو گا تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یاربے تو بڑا جیب ہے شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے دو گھنٹے میں ہی کر دیا ہمارے مزدور سگرٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں وہ چاہے پینے جائیں تو پولا گھنٹہ وہاں ان کو بھی تو دیانداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے انہیں معایدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے نا کہتے ہیں دو گھنٹے میں اب کام جب بندہ شروع کراتے ہیں تو کام اور نکلاتے ہیں کہتے ہیں کام میں نے اس کو اور بتا دیا وہ کرنے لگا اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی بار رستے میں تو آزان ہو گئی زور کی اس نے وہیں کدال چھوڑی کہی اور چلنے لگا تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو کہنے لگے چپ کر جا تیرے باپ سے بات ہوئی تھی جب آزان ہوتیا تو میں کسی اور کی نہیں سنتا صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں کہتے ہیں مسجد چلا گیا نماز پڑھ کے آئے تو دوپیر کا وقت تھا میری بی بی کہنے لگی اس کو کوئی کھانا کھانے کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھالو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا رمضان بھی نہیں تھا نفلی روزہ رکھا فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے تین دینار دیئے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں وہ چلا گیا اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دینار ہے جب تین دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں فرماتے ہیں جی با اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا میں نے پورا ہفتہ انتدار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے میں جب گیا تو میں نے کہا چلو وہ کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ جائے فرماتے ہیں کام کرایا دو تین افتے وہ آتا رہا ایک افتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا کیوں کہنے لگے بیمار ہو گیا کہاں گا رہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی عبادی ہے اس میں رہتا ہے فرماتے ہیں میں گیا دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں دروازہ کھولے آجائیے فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں کہنے لگا حضور اللہ والے ہو آپ نہیں آنا تھا ورنہ امیر تو غریبوں کا پتا لینے کوئی نہیں آتے کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تیز بخار ہے تپرا جیب سے کچھ پیسے نکالے کہنے لگا یہ پیسے رکھنے ایک انگوٹھی نکالی کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کہ اثر کے بعد حارن رشید کے پاس جانا آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں پھر آپ میری طرف سے فاری ہیں حضرت فرمانے لگے تیرا نام اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے آج رات میں نے جانا ہے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دیں فرماتے ہیں میں آ گیا پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا میں گیا دروازے پہ آتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوا تو خوشبویں میرا استقبال کر رہی تھی جب چیرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا انتقال ہو چکا ایسے جیسے کسی کا جدار کر کے سوئے کہتے ہیں میں تو دو آدمی لے گیا تھا جنازے پہ پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی کہاں کہاں سے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نے رووے گا اب پڑنا تے اب پڑنا بے گانا میں نے رووے گا فرماتے ہیں میں تو دو بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی جنازہ پڑا دفن کیا حارم رشید کے پاس میں اثر کے بعد گیا میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا میری طرف دیکھا ہی نہیں میں نے اس کو کہا تیری یہ کمانت میرے پاس ہے فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا کیا بات ہے کمرے میں بلایا میں نے اگوٹھی دی حارم رشید تو چیخیں مارنے لگا کہنے لگا گوٹھی والا کہاں ہے میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا کہنے لگا مجھے قبر پہ لے جائے کہتے ہیں میں قبر پہ لائیا تو وہ لیٹ گیا تڑپ کے رونے لگا میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا یہ کون تھا تو حارم رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور کہنے لگا حضور یہ حضرت دعوت تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کا مرید تھا مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا کٹھی کر لیا مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا میں اس کو سمجھا دیتا اس کی اممہ سمجھا دیتی یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں ہم سم ایک دن یہ چلا گیا کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے یہ سونے کی انگوٹھی گلتی سے اس کے پاس رہ گئی گلتی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے پھر تڑپ کے کہنے لگا حارو نشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا باوہ سامنے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیہ اوہ داڑی آگیا ہی پور اگہ لیڑے آگیا پچھا رہ گیا ہی دور اٹھ فریدہ ستیہ خلقت وکھن جا متے کوئی مل جائی بکشے آتے تم ہی بکشے آجا اٹھ فریدہ ستیہ چاڑو دے مسید تُو ستیہ رب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پرید میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا گنجا کچھ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو وہ مفہوم کے لحاظ سے لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں ایک گنجا تھا کوئی شہ نہیں تھی سر پہ بال بھی نہیں تھی رویا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تجھے کیا چاہیے تو کہنے لگا بال آ جائے اور تھوڑا مال آ جائے فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں لائنے لگ گئیں مال ہی مال ہو گئی دوسرے کے پاس گیا وہ کڑا تھا اس کو جا کے کہا کیا چاہیے کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے شفا بھی ہو گئی گائیں بھی دے دی بینسے بھی دے دی مال ہی مال ہو گئی پھر ایک کے پاس گیا وہ اندہ تھا تجھے کہ چاہیے اس نے کانکھیں مل لیں اور کچھ ساتھ اللہ مال لے دے اونٹی اونٹ ہو گئے جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا یاری تیری سونے پر ازمائشاں بھی تیریان اگ آزمائشاں تیریان صحیح کہہ رہا ہوں آزمائشاں تیریان یاری تیری سونے پر ازمائشاں تیریان اس سونہ پر کھا جامدائی پہلو نالگان دے لاغ اللہ نے فرمایا ازمائش کرو سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے اسے کا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھنے لگا میرے خرچے ہی بڑھیں دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں عالی کوئی نہیں تو اس نے کہا میں نے تو سنے تو گنجہ اور بھوکا ننگا تھا کہنے لگا میں تو جدی پشتی رہی زیادہ ہوں تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے کھیت کھلیان اجڑ گئے پھر اسے گنجہ ہو گیا حضور علیہ السلام فرمانے لگے پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا اسے کہا کچھ دے کہنے لگا خرچے ہی بڑھیں اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے کہا چکی کے نیچے آتھ ہے میرا میرے سے زیادہ تو اب پریشان بندہ ہی کوئی نہیں کیا بتا ہوں وہ آپ کو اتنا ٹیکس ہے اتنا جرمان نہ ہے فلانی شایف بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا اس نے کہا اچھا دوڑ جا میں تو رئیس آدم دادہ بھی پردادہ بھی اور ساری نسل ہی اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے پھر وہ گیا اندے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے تو کہنے لگا رب کے نام پہ یہ کھڑے ہیں اونٹ جتنے تیرے دل کرے لے دا اس نے کہا کیا مانا اس بات کا کہنے لگا دیکھی نہیں تھی پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا میں کیا بتاؤں میرا دل کر رہا کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا پھر اس نے روزہ ورسول دکھایا پھر اس نے ریاض جنہ کے سجدے دکھا پھر اس نے اپنے معبوب کے دروازے کی رون کے دکھائیں اس نے بڑا کچھ دیا اس نے بڑا نوازہ میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی اعتباسف یار نے نظر جو کیتی پھر واسف واسف ہی ہوئی یہ تو اس کے کرم ہوا تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ میں وہ بھی دینے کو تیار میرے پاس تو شاید کوئی نہیں تھی مجھے تو اپنا پتہ ہے میں تو کوئی شاید نہیں تھا کچھ نہیں تھا میرے پاس یہ تو ان کا کرم ہے کہ روخ ان کا ادھر ہے پر مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا تیری آزمائشی کرنے آیا تھا تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی تیرا مال بھی سلامت رہے گا تیری شفاہ بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں چھوڑے لوگ کیا کریں